سوچر شیف صاحب کی جدائی کا دکھ جس طرح اسے ان کو بدردی سے قتل کیا گیا ان سب سے بڑی عذیت دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ان کو انصاف نہ ملنا جب یہ معاملہ سپرین کورٹ میں آیا اور تو وہاں پر سپرین کورٹ بار بار یہ کہتے رہے کہ دیکھیں اگر کینیا تعامل نہیں کر رہا تو آپ لکھیں یو این کو لکھیں آپ انٹرنیشنل اداروں کو لکھیں آپ انٹرنیشنل ایجنسز کو لکھیں آپ صافیوں کی انٹرنیشنل تنظیموں کو انوالو کریں وہی کہتے تھے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے نا کینیا سے تلقات خراب ہو جائیں گے مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ کینیا کوئی سپر پاور ہے ہمارے سامنے مثال ہے کہ ایک سکھ جو ہے اس کا قتل ہوتا ہے اور کینیڈا کے ساتھ تک چلا گیا اور ہم کیا ہم نے کیا کیا ہے؟ عرشت صاحب کے لئے حکومت نے کیا کیا ہے؟ عرشت صاحب کے لئے ہماری عدالتوں نے کیا کیا ہے؟ اس ساتھ اس سکھ موجود ہیں صدیق جان کسی تعریف کے موتاج نہیں ہے عرشت شریف کے ساتھ ان کا بہت اچھا وقت گزرا آج ایک برس میر گیا پہلی برسی پہ اس سکھ موجود ہیں نیشنل پریس کلاب میں اسلام علیکم مجھے دیگ موالکم اسلام صدیق بھائی ایک سال میر گیا ابھی بھی زخم تازہ ہیں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سفر تو ان کی فیملی نے کیا ان کے بچوں نے کیا ان کے قریبی دوستوں نے کیا ان کی ٹیم نے کیا دیلاجہ صاحبوں علی عثمان صاحبوں باقی ان کی ٹیم انہوں نے سفر کیا دائرہ سب سے زیادہ اور میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ایک تو عشر شریف صاحب کی جدائی کا دکھ جس طرح سے ان کو بدردی سے قتل کیا گیا وہ ایک عذیت لیکن ان سب سے بڑی عذیت دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ان کو انصاف نہ ملنا قاتلوں کا بے نکاب نہ ہونا اور مسئلہ یہ ہے دیکھیں جب یہ معاملہ سپرین کورٹ میں آیا اور ہم نے اس کو پورسیڈنگ سے اٹینڈ کیا تو وہاں پر سپرین کورٹ بار بار یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اگر کینیا تعامل نہیں کر رہا تو آپ لکھیں یو این کو لکھیں آپ انٹرنیشنل اداروں کو لکھیں آپ انٹرنیشنل ایجنسز کو لکھیں تلقات خراب ہو جائیں گے مجھے ایک بات آپ بتائیں کہ کینیا کوئی سپر پاور ہے ہماری کوئی ایکسپورٹس ہے ان کے ساتھ کوئی وہاں پہ کوئی ہزاروں لاکھوں پاکستانی کبریمٹنسز بھیجتے ہوں کیا ایسی بجائے ہمارے سامنے مثال ہے کہ ایک سکھ جو ہے اس کا قتل ہوتا ہے اور کینیڈا کے ساتھ تک چلا گیا ٹھیک ہے حالانکہ وہ ان کا وہ سکھ تھا بھئی نیشنلٹی تھا ٹھیک ہے یہ اس سے بڑی تکلیف ہے ان کے بچھڑنے سے ان کے دنیا سے جانے سے بڑی جو ہے وہ دوکھ اور تکلیفی بات یہ صدیق آپ کا بڑا اچھا ٹائم گزرا ارشد بھائی کے ساتھ اگر میں آپ سے یہ بڑی بھائی ہونے کے حصیت سے کیا کچھ سیکھا اور کیسا انسان پایا جب ان کے ساتھ تب ہی میری بلکل کوئی ملاقات نہیں تھی تب بھی میں یہ کہتا تھا بلکہ میرا نا یوٹیوب پہ دو در اٹھارہ کے ایک انٹرویو پڑھا جب میں نیا نیا یوٹیوب پہ آیا تھا تو بھپتہ کے اوپر ماروش نے میرے انٹرویو کیا تھا اور ماروش نے مجھ سے بوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کن تین لوگوں کو آپ بڑا صافی مانتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں تو میں نے تین نام لیے تھے میں نے کہا تھا کہ روف کلاسہ صاحب عامر مطین صاحب اور عرشہ شریف صاحب کہ انتین کو میں بڑا صافی سمجھتا ہوں اور میں انتینوں سے سیکھتا ہوں اور ظاہر ہے کلاسہ صاحب اور عامر صاحب تو برے راست میرے استاد تھے عرشہ صاحب جیسا صافی پاکستان میں نہیں ہے ان کا جس سطح کے وہ صافی تھے جس لیول کے وہ صافی تھے جس لیول اور جس سطح کے وہ انیویسٹیکیٹیو جنرلیس تھے ان کا خلاق کبھی بھی پور نہیں ہو سکتا آخری سوال پوچھوں گا مہترمہ بینیدری بھٹو شہید کے قاتل ابھی تک نہیں ملے عرصہ بیٹ چکا ہے اس کیس میں کوئی آپ کو امید نظر آ رہی ہے پکڑنا چاہیں بینک آپ کرنا چاہیں تو دو ماں میں ہو جائیں گے نہ کرنا چاہیں تو دو دہائیں بھی کم پڑ جائیں گے سال بیٹ گیا تو اس کا مطلب ہم نائس ہم ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے نظرین اکرام آج عرشت شریف شہید کی پہلی برسے صحافیوں کے خیالات آپ نے سنے ابھی بھی صحافی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ایک نائک دن عرشت شریف شہید کے قاتلوں کا لازمی پتا چلے گا ہم پر امید ہیں اللہ رب العزت کی ذات عرشت شریف شہید کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے آمین سم آمین کیمرامین عثمان کھرل کے ساتھ وسیم حاشمی اسلامباد